موسیقی پہلے سائمن کمیشن کی جو ہے ایک رپورٹ تھی تو سائمن کمیشن کیا ہے 1927 میں سائمن کمیشن کی جو ہے رپورٹ آئی ہندوستان کے لیے قائمی خاکہ تیار کرنے کے لیے برطانیہ نے ایک کمیشن جس کے چیئرمن سر جان سائمن تھے کی سربرائی میں اکتوبر 1927 کو ہندوستان بھیجا تاکہ وہ وہاں کے آلات کا جائزہ لے کر ایک قائمی رپورٹ تیار کرے سائمن کمیشن میں کوئی ہندوستانی فرد نہیں تھا اس لئے کانگریس اور مسلم لیگ کے ایک حصے نے کاریازم کی قیادت میں سائمن کمیشن کا بائیکارٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور مسلم لیگ کے دوسرے حصے نے سر محمد شفیق کی قیادت میں سائمن کمیشن کی حمایت کی اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا ہندوستان کے سیاسی لیڈروں کے عدم تعاون کے باوجود سائمن کمیشن نے اپنا کام جاری رکھا اور ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی اور برطانیہ حکومت کے سامنے پیش کی جسے اس رپورٹ کی مدد سے آئینی خاکہ تیار کرنا تھا کانگریس اور مسلم لیگ نے اس رپورٹ کو معنی سے انکار کر دیا اس کمیشن کی رپورٹ جب سامنے آئی تو وہ تاثب اور جانبتار نویت کی تھی اس رپورٹ میں دو اندل نظام کے خاتمے کی تجویز کے علاوہ مرکس میں وفاقی نظام قائم کرنے اور دو ایوانی مکنن کی تجویز دی گئی اس کے علاوہ بھی اس رپورٹ میں جانبتار تجاویز پیش کی گئی جو کسی طور بھی ہندوستان میں نافذل عمل نہ تھی یہ تھا تھوڑا سا نیرو رپورٹ کا بیگراؤن اب سٹارٹ کرتے ہیں نیرو رپورٹ 1928 میں نیرو رپورٹ آئی جب رپورٹ کو پارلیمنٹ میں اکتوبر 1927 کو پیش کیا یہ وہ رپورٹ کی بات کر رہے ہیں جو سائیمن کمیشن نے دی اس وقت ہندوستان ایک سیاسی بھیران سے گرزر رہا تھا مسلم لکھ اور کانگریرس میں نے پہلے ہی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا تھا سائیمن کمیشن ناکام ہوا تو مقامی لیڈروں سے کار گیا کہ وہ متفقہ آئین بنا کر پیش کرے اس مقصد کے لئے آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی کانفرنس نے پندت موتیلال نیرو کی صدارت میں تجاویز مرتب کرنے کے لئے ایک کمیٹی قائم کی کمیٹی کے دوسرے عراقین میں سر بہادر سپرو جی آر پردہین ایم آر جیکر این اے جوشی ہندو تھے سر الیمام اور شہید قریشی نے مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کی مسلمان عراقین نے صرف ایک اجلاعات میں شرکت کی اور جب رپورٹ تیار ہوئی تو انہوں نے صرف اس پر دسخط کیے اور اس رپورٹ کو نیرو رپورٹ کا نام دیا گیا جب رپورٹ انیس سوٹھائیس کو سامنے آئی تو انہوں نے سب کو حیران کر دیا کمیٹی نے مسلمانوں کو سیاسی تافذ دیے بغیر جداغانہ انتخابات کا مطالبہ ختم کر دیا مسلمانوں کی دیگر تیشتہ مطالبہ بھی نظر انداز کر دیے اس رپورٹ کے اہم نقاط یہ ہیں اہم نقاط جداغانہ طریقہ انتخاب ختم کرن کے بالغ رائے بئی کی بنیاد پر مخلوط طریقہ انتخاب رائز کیا جائے پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو اکسیاریت نہیں ملنی چاہیے اور مسلم اقلیتوں صوبہ میں ان کی آبادی کے مطابق انہیں نمائندگی دی جائے ہنڈی کو ملک کی سرکاری زبان قرار دیا جائے مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کو صرف ایک چار نمائندگی ملے گی ہندوستان کو وحدانی ریاست کا درجہ دیا جائے سندھ کو علاہ در صوبہ بنائے جائے بشرت یہ کہ وہ اقتصادی طور پر ایسا ممکن ہو امور خارجہ امور دفاع اور فوج کو وائس رائے اور پارلیمنٹ کے ماتعد رکھا جائے برسغیر میں مکمل آزادی کے بجائے درجہ نو آبادیات کا نظام متعارف کروایا جائے جدو بھی ہند میں ایک نیا ہندو صوبہ قائم کیا جائے دسمبر انیس سو اٹھائیس میں کلکتہ میں آل پارٹیز کانفرنس کا انقاد ہوا جس میں نیرے رپورٹ کی سفارشات کو منظور کر لیا گیا لیکن قائد اعظم نے اپنی سیاسی وسیرت اور فرازت سے کام لیتے ہوئے اس رپورٹ کو مشروط طریقے سے منظور کرنے کا وعدہ کیا اور مسلمانوں کی طرف سے نیرے رپورٹ میں مندرجہ تبدیلیہ پیش کی اور کہا گیا کہ اگر یہ تبدیلیہ نیرے رپورٹ میں کر دی جائے تو مسلمانوں کو یہ رپورٹ قابل قبول ہوگی قائد اعظم کی موجودہ تبدیلیہ یہ ہیں مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کو کم از کم اتہائی نشستیں دی جائیں مسلمانوں کو پنجاب اور بنگال میں ان کی آبادی کے مطابق نشستیں دی جائیں تمام بقیہ ماندہ اختیارات مرکز کے بجائے صوبہ کے حوالے کیا جائیں ہندووں نے قائد اعظم کی موجودہ تبدیلے پر شدید تنقید کی اور قائد اعظم کی ترامیم کو یک سر رد کر دیا نیرے رپورٹ پر مسلمانوں کا رد عمل رپورٹ میں میساکی لکنوں اور تجاویز دیلی کو بھی کوئی اہمیت نہ دی گئی اور مسلمانوں کے پہلے سے تیشدہ جائز مطالبات کو مسترد کر دیا گیا اس لیے مسلمانوں نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا محمد علی جور نے اسے دائمی غلامی اور ہندو غلبے سے مشابہ قرار کیا جمعیت العلمہ نے بھی اس سمانے سے انکار کر دیا قائد اعظم نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا اب ہندووں اور مسلمانوں کے راستے جدہ جدہ ہیں مسلمانوں نے اپنے صفتوں میں اتحاد کی ضرورت نحسوس کی تاکہ اپنے حقوق کا تحفظ کیا جائے مسلمانوں نے نیرے رپورٹ کو مسترد کر دیا اور جدہ بانا انتخابات کا پرزور مطالبہ کیا اور مسلمانوں کے دونے دھرد متحد ہو گئے تو یہ تھا آج کا میرا لیکچر نیرو رپورٹ یہ آپ کے لیے نوٹس ہیں اردو میں جو سٹوڈنٹس اردو میں اگزام دیتے ہیں تو ان کے لیے ایک اچھے نوٹس ہیں میرے ایمیٹرک کے طلبہ کے لیے ایسے کے اور ایسے کی طلبہ کے لیے اس کے علاوہ انگلیش کے نوٹس جو ہیں میں اسی ٹاپک پہ نیسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی ہاپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند دیئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینک یو